اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں اسلامی ویڈیو کی چند باتیں آپ دوست بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ تک بروقت نوٹیفکیشن پہنچتا رہے چلیے ناظرین نیکسٹ اسلامی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں نخمدہو ونسلی علی رسولِ الكریم اما بعد اللہ تبارک تعالی ہمیں ہماری مشکلیں آسان فرمائے اور ہمیں نیک عمال نیک کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے آج کی ہماری ویڈیو حدیث نمبر اٹھالیس کتب ہے صحیح البخاری موضوع ہے ممن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے عمال مٹ نہ جائیں اور اس کو خبر تک نہ ہو یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ممن کو ڈرنے کی تاقید کی گئی ہے فصلِ ایمان کا بیان ہم سے محمد بن اور ارہا نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے زبید بن حرز سے کہا کہ میں نے ابو عبائل سے مرجیہ کے بارے میں پوچھا وہ کہتے ہیں کہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو واقعہ حدیث نمبر اٹھالیس کہ گناہ کی اور برے کاموں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بار بار تحقید کی جاتی ہے کہ ہم جو برے عمال کریں گے گناہ کریں گے یا کسی پر مسلمان بھائی پر ظلم زیادتی کریں گے تو اس کا سواب میں اسی طرح ہی ملے گا اور اسی طرح ہی ملے گا برائی کا بدلہ برائی اچھائی کا بدلہ اچھائی بار بار یہی تحقید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیارے مومن مسلمان بھائیوں کو یہی تحقید کی جاتی ہے مسلم امہ کو کہ آپ گالی گلو سے بچیں نڑائی جگرے سے بچیں اور گناہ سے بچیں یہ نہ ہو کہ آپ نے جو نکھیاں گزری جندگی میں کی ہوں تو ان کے اوپر پانی پھیر جائے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمال کریں نیک کام کریں اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا برطاہ رکھیں اللہ پاک ہمیں نیکی کی طرف راغب ہونے اور راغب کرنے کی اپنے آپ کو تفہیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں جزائے خیار عطا فرمائے نیکس ویڈیو لے کر پیارے دوستوں اور بھائیوں کی خدمت میں ہم دوبارہ حضور ہوں گے آمین سم آمین یا رب العالمین وآخرانہ دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین